السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامعین کسی بھی ملک کے اندر اگر امن نہ ہو رزق کی تنگی ہو اور اسی طریقے پر معاشیات کے حوالے سے پرشانیوں اور مشکلوں کا سامنا ہو تو وہاں پہ رہنا انسان کو بہت مشکل ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے یہی دعا کی تھی رب جعل حاذ البلد آمینہ وجنبنی وبنجن نعبد الاسنام اور یہ بھی فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی سے امن بھی مانگا رزق کی فراخی بھی مانگی اور لوگوں کی توجہ اور محبت ان کے ساتھ رہے یہ بھی دعا مانگی ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے ظاہری اور روحانی دونوں لحاظ سے اس میں اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے لیکن بدقسمتی سے اس میں ارباب اقتدار ایسے آتے رہے کہ جنہوں نے اپنا سوچا اپنے آقاوں کا سوچا اور دنیا کے اپنے آقاوں کو رازی کرنے کی فکر میں لگے رہے اپنے حقیقی آقا و مولا اپنے اللہ کو رازی کرنے کی کبھی فکر نہ رہی عوام کی خدمت کی کبھی فکر نہ رہی ہمارا پڑوسی ملک افغانستان جو کئی دہائیوں سے تنگی کے اندر اور جنگی حالات کے اندر تھا اس سب کے باوجود ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں ورلڈ بینک نے بتایا کہ افغانستان میں پچھلے سال یعنی دو ہزار بائیس کے مقابلے میں افغانستان میں مہنگائی کے اندر نو فیصد کمی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء میں اس کی قیمتوں میں بارہ فیصد کمی ہوئی ہے آپ اسے اندازہ لگائیں کہ وہ ملک ہم سے کہیں پیچھے تھا اس کا افغانی روپے کی قدر نہیں تھی لیکن آج اگر آپ اندازہ کریں آپ کو نظر آئے گا اتنے سال جنگی حالات اور تنگیوں میں رہنے کے باوجود بہتر افغانی کا ایک ڈالر ہے ان کی معیشت مضبوط اور مستحکم ہے اور ورلڈ بینک نے رپورٹ میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے ایک وجہ طلب میں کمی اور رسد میں اضافہ ہے دوسری وجہ کرنسی اسچینج ریٹ کا مستحکم ہونا ہے اور تیسری وجہ جو ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی ہے کہ اندرون ملک ڈالر کے استعمال اور خرید و فروخت پر پبندی ہے اور ایک اور وجہ بیان کر دوں کہ افغانستان کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسی ملک کے ساتھ سود کی بیس پر سود کی بنیاد پر کوئی معاہدہ نہیں کیا اور افغانی حکام نے ورلڈ بینک کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے صحیح رپورٹ جاری کی ہے اس میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا گیا اب میں یہ کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کے مو پر تمانچہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی اور ملاؤں کا کام نہیں ہے حکومت کا چلانا آپ کیا جانتے ہیں کہ افغانی حکام کا تشخص اور ان کا جو روب ہے ان کی پہچان ہے وہ داڑی اور پگڑی کے ساتھ ہے ان کو سٹوڈنٹس کہا جاتا ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ مدرسے کے پڑے ہوئے قرآن کے حافظ دین کے عالم وہ جب ملک چلا رہے ہیں الحمدللہ وہاں پہ مہنگائی بھی ختم ہے لوگ پر امن ہیں پر سکون ہیں اور وہاں پر کسی کو اس قسم کی پرشانی نہیں ہے کہ معاشی طور پہ ہم کیا کریں ہمیں انصاف نہیں ملتا اور پاکستان میں جب یہ لوگ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں جو لبرالزم ہیں جو روشن خیال لوگ ہیں جو دین سے عاری اور دین سے دور لوگ ہیں دین سے نفرت کرنے والے لوگ عرباب اقتدار اور عرباب اختیار بنے ہوئے ہیں تو ملک کے اندر کیا حالاتیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کی راہوں پہ جائے سود سے اپنی جان چھڑائیں اور دیندار لوگوں کا اپنے اوپر لے کے آئیں اسی کا نتیجہ ہے کہ افغانی حکام نے ڈاکٹروں کی فیس مقرر کر ڈالی ہے کہ جو پروفیسر ڈاکٹر ہے دو سو افغانی اس کی فیس ہے جو سپیشلسٹ ہے ڈیڑھ سو افغانی اس کی فیس ہے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اس کی سو افغانی فیس ہوگی اگر اس سے زیادہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا نہیں بلکہ اس کی کلینے کو سیل کر دیا جائے گا جب عوام کا درد دلوں میں ہو عوام کا احساس دلوں میں ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو جاتی ہے اور ہر ایک کا بھلا ہوتا ہے نظام بھی اچھا چلتا ہے تو ملک پاکستان کی حکومت اس کو چاہیے ہوش کے ناخن لے عوام کے ساتھ ہم دردی کرے اور دین کو اپنے سامنے رکھے دین کی بنیاد پر اپنے ملک کے فیصلے کرے انشاءاللہ عوام بھی خوش رہے گی آپ بھی خوش رہیں گے ملک ترقی کرے گا معیشت مضبوط ہوگی انشاءاللہ